مولوی مرزا انجینئر محمد علی ورزا ہم نے آپ کے نظرے یہ امامت خلافت آپ نے کہا کہ نظرے یہ امامت خلافت شیعہ اس میں یہ اشکال ہے ہمیں تعجب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملائکہ سے کیسے بات ہو سکتا ہے 232 نمبر خطبہ 232 جب نبیل اسلام کی وفات ہوئی ہے تو ادھر حضرت علی کے جو گفتقو گانب ہو 232 خطبے میں 649 پیج ہے اس والے کا دوسرے میں ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن یہ جو نمبر ہوتا ہے یہ ساروں میں ایک جیسے ہی ہوتا ہے آپ عربی ورزن بھی اٹھائیں گے اس کا فارسی ورزن اٹھائیں اردو ورزن کسی بھی پرنٹنگ بریس کا نمبر یہی ہوگا رسول اللہ کو غصل اور کفن دیتے وقت خطبہ نمبر 232 جہرے سنت کیاں پہ مجھول ہیں ابھیر اسلام کی اہلے پیج ہے آپ کو غصل دیا آپ کی ازواج نہیں غصل دیا آپ کے اکراب قریبی رجتداروں نے دیا ہے مولا علی نے اور فضل بن ابباس نے رضی اللہ علمہ علیہ السلام اب یہ دیکھیں حضور کی مریت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اس سیم الوحاد سے یہ بغاری کے اندر ہے جب اغزاد اوبکر نے حضور کا کفن اٹھایا تھا اور آپ کے ماتے پر بوسا دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ آپ پر دو ہوتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر دو ہوتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ کے رہلت پر ماجانے سے نبوت خدای احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ فتح ہو گیا عقیدہ امامت کی جڑ گاڑ دیا ہو گیا کہ اب آسمان سے اللہ کوئی بات نہیں ہمیں بتائے گا اللہ نے جو باتیں بتانی تھی نہ وہ بتا دی یعنی عقیدہ امامت اگر کوئی اس طرح کا ڈیوائن مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی ایسا سلسلہ جانی رکھے ہوئے ہیں چاہے وہ غلامت کا دیانی دچال دعویٰ کرے یا کوئی اور شخص دعویٰ کرے یا صوفیاء کے ہاں کوئی کشف الہام کے نام کے اوپر دعویٰ کرے یہ سب قصد باطل ہیں آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا جو کسی اور ربی کے انتقال سے قطع نہیں ہوا تھا یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے لیکن رسول اللہ کے جانے کے بعد ابھی ہمیشہ کیلئے رشتہ ٹوٹے ہیں یہ دوہ سو بچی سنبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیعت کو مخصوص کیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے غموں سے تسلیت دے دی اور افرام کو عام بھی کر دیا کہ تب لوگ آپ کے افرام میں برابر کی شریک ہے اب جن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کا حکم اور نالہ و فریاد پہ نہ روکا ہوتا تو اسی کر دیو ماتم تو اسی مار دے اور چھوڑیاں سب سے لڑا کے کوئی حق دار فاتر رسول اللہ سے اور مولا علی کے کہہ رہے ہیں حضور میں میں روکا ہوا انکام ہوتے یعنی چیخو پکار کر کے نوحہ پڑھنا ایک تو تحریفی کلمات میں نوحہ پڑھنا یہ اتنا نوحہ بھی ہوتا آپ نے کہا کہ آپ خدوہ پڑھ کے سنائیں گے آپ ان کی تقریر رکھ رہے ہیں یہ غلط بات ہے آپ مجھے جواب دینے خدوہ بھی پڑھا میں آپ غلط کام ہے ہم آپ امانداری سے بات کرتے ہیں آپ نے کہا میں خدوہ پڑھوں گا پھر آپ نے گئے اس کا آپ نے تقریر رکھا ہوا ہے اور یہ غلط بات ہے آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ہم نے کہا ہماری تقریر کے متعلق سوال کریں ہم نے نظر یہ امامت پر بات کیا آپ ان کے بات لے کے آیا ہے کافی مشہور خدوہ ہے کلمات ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شہادت کی وجہ سے منقطع ہوا وہ چیز جو کسی شخص کے انقطع سے منقطع نہ ہو وہ کیا ہے من النبوت والانبائی والاخبار السما کہ نبوت آپ کے انقطع سے خبر کھڑ گیا ہے و انبا والاخبار من السما نبوت اور آسمان سے خبر لانا اور آسمان سے وحی لانا آپ کی چلے جانے سے قطع ہو گیا تو اسی جملات میں میرے عزیز پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی سند نہیں ہے سند نہیں ہے نحج البلاغ کی وہ حیثیت نہیں ہے اے بات کرنگا انشاءاللہ تبارک و تعالی نحج البلاغ کی متعلق کنحج البلاغ کی وہ فالیو نیے جو کتاب کافی کیها یا کتاب من لاحظ روح الفقیح کیها یا کتاب غیبت النعمانی کیها یا کتاب کمال الدین کیها نحج البلاغ کی وہ سر فالیو نیے اور نحج البلاغ کی جمع بنوائی حديث کی مجازعی احکام دین کیلئے صرف نحج البلاغ اس کے مقدمے میں لکا ہے شریف رضی جو ایک عدیب شخص تھے شاعر تھے انہوں نے کہا وہ خطبہ امیر المومنین علیہ السلام کے جو عدبی لحاظ سے بہت بلند مقام پہ میں ان کو روایت کرتا ہوں تو میں آپ کو دکھا ہوں کہ وہ نحج البلاغ جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے اس اس اشکال کا بھی جواب دیا جائے میں نحج البلاغ کول دوں اور نحج البلاغ میں آپ کو دکھا ہوں یہ خطبہ نحج البلاغ اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں کوئی بات نہیں آقا جلد نمبر بس ایک جلد ہے یہ قاہرہ کی جبیہ نحج البلاغ ہے یہ صفحہ نمبر تین سو پچپن اور یہ خطبہ ہے دو سو پنٹیس قوالہو وہو یلی غسل رسول غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل ان کی تجہیز کے لئے اس وقت ملائکہ ان کی خدمت کر رہے تھے ہمارے احادیث میں ہیں بلکہ بسائر الدرجات میں اسی واقعہ کو زیادہ تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ملائکہ اس وقت تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس بلکہ اگر مجھے بسائر یہی روایت میں آپ کو بسائر سے دکھاؤں ہوں ٹھیک ہے نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کیسے روئے ملائکہ وہاں پر موجود تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس اچھا وہ دکھاؤں گا بسائر سے بھی میرے ماں باپ آپ کے قربان یا رسول اللہ اچھا منقطع ہوا ہے کٹ گیا ہے آپ کے چلے جانے سے شہادت سے وہ چیز عربی زبان میں موصول کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ما جو ہے اگر کوئی شخص عربی نہیں جانتا ہو وہ سید نہیں جانتا ہو تو وہ اس کو غلط ترجمہ کرتا ہے یہ شخص جس کے آپ نے جو نحجب لاغا کا اس ترجمہ پتہ نہیں کس نے ترجمہ کے وہ پڑھ رہا ہے آپ کے لئے وہ صحیح ترجمہ نہیں ہوا وہ دقیق نہیں ہے وہ چیز کٹ گیا ہے جو کسی اور شخص کے موصے نہیں کٹا وہ کیا ہے من النبوت نبوت کٹ گئی ہے آپ کے موصے سے اچھا عطف بیانیہ عطف تفسیریہ نبوت سے کیا مراد ہے الانباو اخبار السمہ آسمان سے خبر لانا آسمان سے نبع لے کے آنا وحی لے کے آنا تو وہ چیز کٹی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاد سے جو نبوت ہے نبوت اور وہ خبر لانا جو ایک نبی کے شان میں ہے وہ خبر لانا جو نبی کے شان میں ہے جو وحی لے کے آتا ہے جو قرآن ہے وہ کٹ گیا ہے اب یہ مطلقن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلقن تمام ملائکہ سے ملاقات یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی خبر لے کے آئے وہ قطع گیا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے وہاں اس حدیث شریف میں واضح طور پر کہ جو کٹ گیا ہے اللذی 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 کا یہ من منہ اس کو منہ تفسیریاں بولتا ہیں منہ بیانیاں بولتا ہیں کہ یہ وہ چیز کٹ گیا ہے وہ چیز اس کا کیا شرح کیا ہے اس کی تفسیر کیا ہے من النبوت والانبائی و اخبار السما وہ ہے نبوت وہ ہے نبوت اور انباع اور اخبار السما بھی وہ نبوت کی شرح ہے اس کی دلیل کیا ہے میرے عزیزوں میں اسی واقعہ کو آپ کو دکھاؤں کتاب بسائر الدرجات میں سے جب ہم لوگ سوال کرتے ہیں اس طرح تو موضوع سے باہر تو عزیزوں اس کے جواب نکالنے میں بالخصوص ہمیں پتا ہے کہ وہ حدیث کیا ہے جو ہم بسائر الدرجات سے آپ کے لئے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اس کو دکھانے میں جو لذت ہے وہ اور بات ہے تو اس لئے میں آپ تعلیف الشیخ المحدث ابو جعفر محمد بن الحسن ابن فروخ السفار القمیر رضی اللہ تعالی عنہ شاپ قوم مقدسہ التبعہ الثانیہ اس کتاب میں الجزء الخامس پانچوئے جزء میں یہاں پر صفہ نمبر دو سو چوبیس یہ حدیث اس کی سنت ہے حدثنا احمد بن محمد و احمد بن اسحاق ان القاسم بن احیان بعض اصحابنا نبی عبداللہ علیہ السلام اس کی اقلاق لئے والا حدیث جو ہے بهذا الاسناد اسی سنت کے ساتھ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو اسی وقت اس وقت جبرائیل اور روح روح جو ہے ملک ہے اعظم ہے وہ براہ ہے جبرائیل سے روح جو قرآن میں استفادہ ہوتا ہے بعض اوقات جبرائیل کے معنام میں آتا ہے بعض اوقات ایک ماہ خلق ہے اللہ کی ایک مخلوق ہے جو جبرائیل سے بھی عظیم ہے اچھا یہ جو شب قدر کو نازل ہوا کرتے تھے یہ آگئے فَفَتَحَ امیر المؤمنین علیہ السلام بَصَرَهُ فَرَآَاهُمْ فِي مُنْتَحَ السَّمَوَاتِ الْأَرْضِ يَغْسِلُونَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم معا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ملائکہ ہیں آسمان سے ملائکہ زمین تک ملائکہ ہیں اور یہ ملائکہ مدد دے رہے ہیں کمک کر رہے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کو غسل کرنے میں غسل دینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے میں مدد کر رہے ہیں وَيُسَلُونَ مَعَهُ اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ملائکہ پہ ملائکہ یہ کیا کر رہے ہیں يُسَلُونَ عَلَيْهِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بیشتے ہیں وَيَحْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهِ مَا حَفَرَ لَهُ غَيْرُهُمْ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ملائکہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا کی قبر بھی کود رہے ہیں اور اللہ کی قسم ملائکہ کے علاوہ کیسین اے قبر نہیں کولا یعنی جس وقت یہ کلمات ہونے بولنے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام نے واللہی لقی یا رسول اللہ بے بیانتا ومی یا رسول اللہ لقد انقطع بموت کما لم ينقطع بموت احد من النبووة والانبائی واخباری من السما اس وقت ملائکہ کے حضور میں انہوں نے یہ کہا ہے کی آپ کی موت سے وصل سلاب منقطع ہواج کسی کی موسمون قد تینیو یعنی کی آئین النبووات ناک ملائکہ سے ملاقات ناک ملائکہ سے بات سننہ حتی اذا وضعه في قبره امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ بے باکس صلی اللہ علیہ السلام کون کی لحث میں رک دیا مع من نزل فوضعوه ملائکہ بھی انہوں نے بی ساد دیا انہوں نے بی جسد شریف کون لحث میں رک دیا فتکلم وفتح لامیر المؤمنین علیہ السلام تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا کہ عالم غیب میں عالم غیب میں ان کے لئے پردہ کھولا گیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لئے تو دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب میں انہی ملائکہ سے بات کر رہے ہیں اور انہی ملائکہ سے ملائکہ کو سفارش دے رہے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کو جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ دیکھا فبکا امیر المؤمنین علیہ السلام کو گریہ آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ان کی محبت اور ان کی عطوفت دیکھ کر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چلے جانے کے بعد ملائکہ سے گفتگو کر رہے ہیں اور ملائکہ کو سفارش کر رہے ہیں کہ میرے بھائی کو اکیلے نہ چورنا میرے بھائی کی نصرت کرنا میرے بھائی میرے بعد اکیلے رہ جائیں گے میرے بھائی کو نصرت کی ضرورت ہے تو وہ سفارش کر رہے تھے ملائکہ کو اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کی وَسَمِعَهُمْ يَقُولُونَ لَا نَعْلُوهُ جُهْدَ اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے سنا کہ ملائکہ کو کہ ملائکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں گے ہم کوئی کتا ہی نہیں کریں گے کوئی کتا ہی نہیں کریں گے وَإِنَّمَا هُوَ صَاحِبُنَا بَعْدَكَ اور آپ کے بعد یہ ہمارے امام ہیں یہ ہمارے خلیفہ ہیں ان سے پہلے والی جو حدیث ہے اسی حدیث سے پہلے والی جو حدیث ہے میرے عزیزو وہ بھی ملائزہ فرمائیے اسی کتاب کتاب شریف میں وہ صفحہ نمبر دو سو چوبیس حدیث نمبر سولہ وہاں اس وقت جو ملائکہ آئے تھے میں جملہ کہتا ہوں کہ ان میں سے کچھ ملائکہ ایسے تھے کہ اس کے بعد وہ ملائکہ نظر نہیں آنے والے تھے وہ ملائکہ نظر نہیں آنے والے تھے یعنی اس وقت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے وقت بہت سارے ملائکہ آئے تھے بہت سارے ملائکہ آئے تھے آسمان سے زمین تک سب ملائکہ جو اس کام میں مدد دے رہتے ہیں لیکن ان میں سے بعض ملائکہ انہوں نے عرض کیا کہ آج کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام ہمیں نہیں دیں گے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب ملائکہ ان میں سے کچھ ملائکہ ایسے تھے یہ حدیث جو ہے عزیزو حدیث نمبر سولہ یہ کتاب شریف کافی میں بھی موجود ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو کافی شریف سے الفاظ ایک ہی ہیں فرق یہ ہے بس کہ کتاب بسائر الدرجات میں یہ سند کے ساتھ آیا ہے کافی میں بغیر سند کے آیا ہے تو میں کافی سے پڑھنا چاہتا ہوں دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ کافی کی بہت اہمیت ہے وصول کافی کی الوصول من الکافی الجزء الاول چاپدار کتب الاسلامیہ یہاں پہ ملائکہ